چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کریں السلام علیکم ہیلو فرینڈز دوستو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے کیے ہوئے کچھ کمنٹسوں کے بارے میں پیچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ہمیں کیا کمنٹس کے تھے آج اسے کیوں بات کریں گے اس ویڈیو میں ایک ہمارے فرینڈز نے پوچھا تھا کہ ہم سیلز کا کام کرتے ہیں سیلز کا کام کرتے ہیں سیلز کے بارے ہم کچھ بتائیے تو دوستو آپ کوئی بھی فرینڈ مجھ سے اگر کوئی بھی سوال کرتا ہے تو اس کے سنٹینز اس کے جملے نیچے بنا کر دیا کرو مجھے جیسے کہ میں جو آپ مجھ سے پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں سیلز میں میں پتہ نہیں آپ کیا بیچتے ہو کس چیز کا کام کرتے ہو اسی سے ریلیٹر میں چیز بناوں گا سیلز تو بہت چیزوں کی ہوتی ہے کس چیز کی سیلز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جملے بنا کر دیا کریں مجھے سنٹینز بنا کر دیا کریں جیسے ہی آپ کے مرجی ہو ہندی میں چاہتے ہو یا اردو میں چاہتے ہو یا پھر انگلیش میں چاہتے ہو اسی میں آپ کی ویڈیو بنا کر دے دوں گا کچھ لوگ ہمارے دوست پاکستان سے ہیں کچھ انڈیا سے ہیں تو جو لوگ ہندی پڑھنا جانتے ہیں تو ہندی پڑھ سکتے ہیں اردو والے اردو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ پوچھا تھا کہ اب میرا دل نہیں لگ رہا ہے یہاں تو کیوں بولوں جیسے کہ یہاں پر مجھے اچھا نہیں لگ رہا آئیم نوٹ گوڈ فیلنگ ہیر ٹھیک ہے تو بولو کہ ما بدی گل بھی ہینا بدی کا مطلب دوستو کیا ہوتا ہے بدی کا مطلب ہوتا ہے لگنا یا پھر چاہنا ٹھیک ہے اور چاہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے لابدی کا مطلب مجھے نہیں چاہیے مائبگا مائبگا بھی بولتے ہیں لوگ محتاج بھی بولتے ہیں لا بددی بھی بولتے ہیں تو بددی کا مطلب زیادہ کر جو استعمال ہوتا ہے جیسے کہ دل نہیں لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو بددی کا استعمال کر سکتے ہو صحیحہ الحن کا مطلب ہوتا ہے ابھی ٹھیک ہے ماں کا مطلب نہیں بددی کا مطلب لگ رہا ہے گلب کا مطلب دل ہوتا ہے لیکن بات ہو رہی گی میرا دل تو یہاں پر گلبی ہو جائے گا ٹھیک گلبی میرا دل ہنہ یعنی یہاں الحن یعنی کہ نام ما یعنی نوٹ بدھی یعنی کی feeling گلوی یعنی my heart هنا یعنی hair اب میرا یہاں دل نہیں لگ رہا ہے تو وہ بولو گے الہین لا بدھی گلوی هنا الہین لا بدھی گلوی هنا اب یہاں میرا من نہیں لگ رہا ہے یہ سامان کتنے کا ہے how much price of these things things کا مطلب بھی چیزیں ہوتا ہے پروڑک کا مطلب بھی چیزیں ہوتا ہے اور stuff کا مطلب بھی چیزیں ہوتا ہے لیکن سب کا الگ الگ حساب ہوتا ہے صحیح ان سب کو چھوڑ کے اگراد کا استعمال کر سکتا ہو بول سکتا ہو کم گیمہ ہے دہل اگراد یا کم سار ہے دہل اگراد سار کا مطلب قیمت ہوتا ہے اور گیمہ کا مطلب بھی قیمت ہوتا ہے قیمت کو یہ لوگ گاف کو گاف کر کے بولتے ہیں میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں آپ کو کم گیمہ کتنی قیمت ہوگی یا بول سکتا ہو کم سار سار شہر نہیں شہر مہینے کو بولتے ہیں سار سار بولنا ہے سار کر کے بولو ہوا ہو سکتا ہے آدمی کا دھیان بال کے طرف جائے بال کا مطلب سیار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو گیمہ سب سے بیشت رہے گا کم گیمہ کتنی قیمت ہیں حادہ کا مطلب اس کی الاغراد یعنی چیج کی ٹھیک ہے تو کم گیمہ حادہ الاغراد اس چیج کی اس پرڈک کی قیمت کتنی ہے ٹھیک ہے یہاں پر اگراد کی بات ہو رہی ہے اگر بات ہوتی موبائل کی قیمت کتنی ہے سبجی کی قیمت کتنی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ اگراد ہٹا دو گے اور اپنا سامان لگا دو کم قیمت ہادہل جوال کم قیمت ہادہل سبینخ یعنی کہ پالک ساگ جو بھی مطلب آپ لگانا چاہتے ہیں کم قیمت ہو کم کا مطلب مطلب ہوتا how much قیمت یعنی price ہادہی یعنی of this اگراد یعنی product stuff or things یہ سامان تھوڑا مہنگا ہے جیسے آپ سے کوئی بولایا یہ سامان تو تھوڑا مہنگا ہے ہادہی کا مطلب ہو گیا this product کا مطلب ہو گیا stuff کا مطلب ہو گیا آپ کا اگراد stuff یا پھر product کچھ بھی بول سکتے ہو expensive کا مطلب ہوتا ہے little bit کا مطلب ہوتا ہے little bit کا مطلب ہوتا ہے little bit یعنی show expensive یعنی غالی ہادہیل اگراد پھر شوئی غالی this product کوئی بھی چیز آپ کی سامنگری ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں this product little bit expensive یہ تھوڑا یہ product ہے آپ کا یہ تھوڑا مہنگا ہے ہادہیل اگراد پھر شوئی غالی ٹھیک ہے یہ سامان تھوڑا مہنگا ہے میں نے آپ اردو میں بھی لگ دیا اردو والے اردو بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تھوڑا سستہ کر کے دو کہتے نہیں ہے تھوڑا سستہ کرو تھوڑا سستہ دو ٹھیک ہے یعنی کیپ یعنی سستہ ٹھیک ہے کیپر کیپر کر کے دو تھوڑا سستہ کر کے دو give me little bit چیپر یہاں پہ bit غلط ہو گیا انگلیس میں بیٹ لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے بی آئی ٹی آئے گا ٹھیک ہے give me little bit چیپ تو بولو گے ایتنا ایتنا شوئی ارخص ارخص کا مطلب ہوتا ہے سستہ ٹھیک ہے لوگ رخیص کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن رخیص ہر جگہ نہیں لگا جاتا ہے جب خالی سنٹینس سے ہٹ کے بات کرو گے تو بول سکتو ہے یہ رخیص یہ سستہ ہے ارخص کا استعمال یہاں پر ہوگا آئیتنا مطلب مجھے دو شوئی کا مطلب تھوڑا ارخص کا مطلب سستہ ٹھیک ہے give me give me یعنی آئتنا little bit یعنی شوئی چیپر یعنی ارخص ٹھیک ہے ارخص آئیتنا شوئی ارخص آئیتنا شوئی ارخص آئیتنا شوئی ارخص یعنی ہمیں تھوڑا سستہ کر گئے دوں تو دوستو یہ کچھ جملے تھے میں نے جو آپ کے دوستو جو آپ نے ہمیں سے کمنٹس کیے تھے اس کے پر ہم نے اس سے جواب دینے کی کوشش کی آپ نے ہمیں سیلز کے بارے پوچھا تھا دوستو سیلز کے بارے پتہ نہیں آپ کیا سیلز کرتے ہیں کس چیز کی سیلز کرتے ہیں آپ اگر مجھے جملے بنا کے دیتے تو میں آپ کو صحیح صحیح ریپلائی دیتا لیکن آپ نے سیلز کے بارے پوچھا تو تھوڑا سیلز سے ریلیٹڈ یہ دو تین کوئسچن تھے جو میں نے بتا دیئے ٹھیک ہے تو آئیتنا شوئی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر دوستو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی مبائل آئیکن کو پریس کر دیں چلو تو پھر ملنگے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ بائل بائل